السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلات و تسلیم کو اپنے ہاں لے آئی تھی تو جب اللہ کے رسول حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاں پہنچے تو حلیمہ سادیہ نے اپنے گھر میں اور اپنی راہ میں جو برکات دیکھیں اب ان کا ہم ذرا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال پر رہا حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قہت سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اوٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ تک نہ دیتی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلگتا اور چیختا رہتا نہ خود سوتا اور نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب نبی علیہ السلام وہ تسلیم کو وہ لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا شکم فارسی میں پیٹ ہو گئتے ہیں یعنی پیٹ سیر کر کے اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے یہ ایک برکت تھی جو کہ سیدہ حلیمہ نے محسوس کی کہ نبی علیہ السلام اور تسلیم کو گود میں لینے کا مجھے اور میرے بچے کو کیا فائدہ ہوا ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلہ چاہتا ہے چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پر سکون رات گزاری مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا نبی علیہ السلام تو تسلیم کا جس طرح ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں خیر ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اچھی سواری اچھا گھر اور نیک بی بی تو یہ اچھی سواری جو نبی علیہ السلام و تسلیم کو ملی ہے اس میں واقعی خیر تھی نبی علیہ السلام و تسلیم جس کے سوار ہوں تو وہ سواری کیوں نہ اچھی ہو سیدہ حلیمہ کا وطن دیار بنو ساد سب سے زیادہ قہت زدہ تھا مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوک نکلی ہوا کرتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے یعنی خوب چر کے آیا کرتی تھی میاں بیوی خوب دودھ دوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی خانوادہ یعنی مختصر سا جو خاندان ہوتا ہے یہاں تک کہ دو سال گزر گئے اور مدتِ رضاعت پوری ہو گئی چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اس دوران میں نبی علیہ السلام والتصمی پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے یعنی آپ کی جو ہڈیاں بنیادیں تھیں وہ کافی مضبوط ہو چکی تھی یعنی آپ چل پھر سکتے تھے دوڑ بھاگ سکتے تھے حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر چھ مہباد مکہ لے آیا کر دی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی پھر اپنے دیارے بنوساد واپس لے جاتی تھی جب مدتِ رضاعت پوری ہوئی اور دودھ چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر وہ یہی چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائیں چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس لوٹی اور آپ تقریباً مزید دو برس تک وہی رہے پھر آپ کا سینہ مبارک چاہت کیے جانے کا واقعہ پیش آیا جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا یعنی ایک انہونہ سا واقعہ تھا کہ نبی علیہ السلام و تصریم کو بچوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اس نے نبی علیہ السلام و تصریم کو لٹایا اور آپ کا پیٹ چاک کیا تو یہ حالت دیکھی تو بچے دوڑ کے جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کے جو رضائی بہن بھائی تھے وہ بکریاں چراتے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کا حال ہو گیا ہمارے بھائی کا تو دوڑتے ہوئے گھر آئے تو آکے حلیمہ سادیہ کو اطلاع دی حارس اور حلیمہ دونوں دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو نبی علیہ السلام و تصریم وہاں کھڑے تھے تو پوچھا کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے مختصر سے بتایا بڑے ہوکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے اس کی تفاصیل صحابہ کرام کو بتائیں اور جو آپ کا آپریشن ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام و تصریم نے اس طرح اس کو بیان کیا جیسے سکیننگ ہو رہی ہوتی ہے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام اپنے آپریشن کو خود دیکھ رہے ہیں اور اس کے نشانات جو تھے وہ بھی صحابہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پر چیر کے نشانات دیکھے تھے اور یہ لگتا تھا کہ آپ کے سینے کو سیا گیا ہے ہاں یہ آگے بات بھی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لو تھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں یعنی سونے کی تھالی میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا نبی علیہ السلام اور تصیم کے اس آپریشن کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دکھا کرتا تھا تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام اور تصیم کی سیرت میں جو ملتی ہیں انہونی سے یہ اصل میں فیوچر میں ہونے والی جو انسانی ترقی ہے اس کا ایک جواب ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بچمن یا آپ کے پیدائش سے پہلے جو حالات بناے تھے وہ کوئی نارمل سے نہیں ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ نارمل حالات تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب حالات پیدا کر کے آئندہ کی انسانیت کو ایک سبق دیا ہے کہ ترقی کی راہیں اب کھل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا بھی لیٹسٹ سائنٹیفک تجربات کیے جائیں گے وہ سیرت نبوی میں یا قرآن پاک کی آیات میں ہمیں ضرور ملیں گے پھر اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا وہ ڈر گئے یہ بچہ ہے خدا نہ خاستہ وہ عجیب و غریب حالات بنتے جا رہی ہیں اور خبریں بھی سن رہی ہیں اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ باتیں کرتے ہیں تو کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی تو اس جرسے نبی علیہ السلام اور تصمیم کو واپس مکہ والدین کے پاس پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً دو برس گزارے پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننہال بھی آپ مدینہ میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوہ مقام ہے وہاں پہنچ کر رہلت کر گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا یہ بھی ایک حادثہ ہے جو نبی علیہ السلام تو تصمیم نے بچپن میں ہی دیکھا ایک تو یتیمی کے حالت ہے کہ والد نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب والدہ بھی چھے برس کی عمر میں فوت ہو گئی ہے یہ اسباب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جو پیدا کر رہے ہیں اس پہ ہم نے ذرا غور کرنا ہے اب بڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا کہ والدہ ان کی فوت ہو گئی ہے نہ والد ہے نہ والدہ ہے چنانچہ آپ کے لئے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لئے ویسے رقت نہ دی وہ آپ کی بڑی قدر کرتے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین دکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ برس دو مہینے اور دس دن تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر دے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے یعنی عبداللہ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت بڑھ دی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت پیدا کر دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کمبے کے لئے کافی ہو جایا کرتا خود آپ بھی صبر و قنات کا نمونہ تھے جو کچھ ملتا اسی پر قنات کر ڈالتے ہیں قنات کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو کچھ ملے اسی پر گزارہ کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بارہ برس ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو مہینے دس دن ہوئی یعنی بارہ برس دو مہینے دس دن تو ابو طالب نے پجارت کے لئے شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گران گزری جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے گران کا مطلب بڑا مشکل محسوس ہوا کہ چچا آپ چلے جائیں گے میں چھوٹا ہوں کس کے پاس رہوں گا جس سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بسرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بہیرہ پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا یہ عیسائی راہب نے قافلے میں سے آپ کو تلاش کر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے یہ لفظ کہے کہ یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا تین باتیں ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عیسائی کہہ رہا ہے عیسائی راہب کہ ایک تو آپ کو دنیا میں بڑی شورت ملے اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول ہیں اور تیسرا یہ کہ رحمت عالم ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ سب دنیا کے لئے ہوگی آپ محدود علاقے کے لئے رسول نہیں ہوں گے لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لئے جھک نہ گیا اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا کرتی پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی زیافت کی اور ابو طالف سے کہا ان کو واپس لے جائیں ملک شام مت لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے وہ آپ کی علامات جب پہچان لیں گے تو جب یہ دیکھیں گے کہ ہم میں سے نہیں ہیں عربوں میں سے ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو کہیں قتل نہ کر تو بہتر یہ کہ آپ ان کو واپس لے جائیں اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بیش لیا اب تھوڑی سی بات یہ سوچ نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ پیدا ہوتے ہیں مکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ بچوں کی تربیت کا کوئی بندوبست ہو سکے پھر آپ پیدا ہو ہیں تو یتیم ہیں باپ سر پہ نہیں کیونکہ والد یہی سوچتا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت میں کروں گا پھر اس کے بعد چھ سال کے ہوئے تو والدہ فوت ہو گئی اب یہی وقت ہوتا ہے بچے کو تربیت دینے کا لیکن والدہ بھی فوت ہو گئی دادہ دو سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی اب اس عالم میں نبی علیہ صلی اور تصیم پڑھتے اور بڑھتے ہیں کیوں اللہ نے یہ اسباب کیوں پیدا کی ہیں یہ صرف اس لئے پیدا کی ہیں کہ اللہ کے رسول سلام کے بارے میں کوئی شخص بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے کسی سکول کالج یونیورسٹی یا کسی ادارے سے تعلیم حاصل کی تھی اور آپ کے فلان فلان ٹیچرز تھے مزے کی بات یہ کہ نبی علیہ صلی اور تصیم کا کوئی ٹیچر ہی نہیں کوئی استاد نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ بیٹے ہوں آپ نے ہاتھ میں کلم کاغذ پکڑا ہو یا کتاب کھولی ہو اور آپ نے اسے پڑھا ہو یہ سب اسباب اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ آپ کا امی ہو یہ دنیا کے لئے ایک موجزہ ثابت ہو کہ آپ کا وجود واقعی ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ جس نے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا نہ کبھی استاد کے پاس گئے نہ لوگوں کے پاس بیٹھے کہ ان سے پرانی کو حکایات سنیں سٹوریاں سنیں اب بوہیرہ راہب سے بھی اگر ملاقات ہوئی تو اتنی چند لمحے کے لئے بس اسی لمحے میں نبی علیہ صلی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی زیادہ زیادہ اتنا کہا کہ ہم نبی علیہ سلام کے بارے میں یہ زندگی آئندہ کے انسانوں کے لئے مشکوک نہ رہے کہ آپ پڑے لکھے تھے سمجھ دار تھے آپ نے بہت کچھ سیکھا تھا آپ مختلف لینگویجز کو جانتے تھے ہیبرو کو سیریک زمان کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ کی خالص تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ نے یہ سب وسائل اور اسبات پیدا کیے تاکہ بڑے ہوں تو چالیس سال کی عمر میں میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے رسول مَا كُنتَ تدری مَل کتاب وَال ایمان یہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کے علمی یہ بات بھی نہیں تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے یہ لکھنا پڑھنا اِذَلْ لَرْطَابَ الْمُبْتِلُونَ کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھتے بھی نہیں تھے اگر آپ لکھتے تو یہ باتیں لوگ آپ کے بارے میں شک کرتے وہ کہتے تو پڑھا لکھا دی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سب اسباب اور وسائل بنائے تاکہ نبی علیہ السلام و تصمیم انہی حالات میں ایک نیچرل جو فطری زندگی ہے اسی کو اختیار کر کے جب آپ اٹھیں چالیس سال کے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ تم ہی نے مجھے صادق اور امین کہا تھا اور اب مجھے جھٹلاتے ہو تو جنگ فجار ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام فجار ہے جب آپ کے عمر بیس برس کی ہوئی تو زیقادہ کے مہینے میں اکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی یہ اکاز کا بازار ہر سال لگتا تھا ہر سال کا ایک میلہ ہوتا تھا عربوں کے ہاں میلے اور بھی بہت لگتے تھے لیکن یہ میلہ بہت مشہور تھا اکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کئی کئی آدمی کھیت رہے یعنی قتل ہو گئے لیکن بعد میں انہوں نے سلح کر لئے اور تیہ کیا کہ دونوں طرف کے مقتول گھنے جائیں جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا سلح کی بنیاد پہ اس جنگ میں آب بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی یعنی اربعہ تو اشورا چار مہینے چاہے ہیں حرام مہینے ان مہینوں میں کسی ایک مہینے میں یہ لڑائی ہوئی تو اس مہینے کی حرمت چونکہ پامال ہوئی اس لیے ایک بہت بڑا گناہ تھا فجور تھا تو اس فجور کی وجہ سے اس جنگ کو فجار کہا فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے تھے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا مذکورہ واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی اس جنگ کے بعد ہی زی قادہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک اہد نامہ تیب آیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں حلف قسم کو کہتے ہیں فضول فضل کی جمعہ ہے کہ جتنے بھی اس میں شریک لوگ تھے جنہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی ان سب کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو حاشم بنو المطلب بنو اسد بنو زہرہ اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یہاں زبید لکھا ہے لیکن یہ پیشے جو نبی علیہ السلام و تسیم کا شجر نصب دیا گیا ہے اس میں زبید لکھا گیا لیکن ہے اصل میں زبید ایک شہر ہے زبید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن یعنی یمن پہ ایک شہر زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبد الدار بنو مخزوم بنو جمح اور بنو میں نے سامان بیچا یہ سامان لے پیسے ہڑپ کر بیٹھ گئے ہیں میری مدد کیجئے ان کو قید دیں چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر پہاڑ تھا قریب چند اشار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھین جا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لئے اس کی مدد کرنے کو تیار ہے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دور دھوٹ کی چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں اہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرماتے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے لَقَدْ شَہِدتُ فِي دَارِ عبداللہ بن جدعان حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمُرَ النَّعْم وَلَوْ أُدْعَا بِهِ فِي الْإسْلَامِ لَأَجَبْتُ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسے ماہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لئے دور اسلام میں بلائی جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا یعنی یہ ماہدہ کچھ ایسا تھا جس کو نبی علیہ صلیم ہمیشہ کیلئے یاد رکھا کرتے تھے نبی علیہ صلیم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے تعدد پھر چچا کی کفالت میں پروش پائی والد سے وراست میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا لہذا جو ہی آپ ہلکے پھل کے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساد دیار بنی ساد میں بکریاں چرانے لگے وہی سے اپنی آمدنی کا کچھ ذریعہ تلاش کیا جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرانی گاہر ہے چچا خود ایالدار تھے ابو طالب اور پھر خود بھی نبی علیہ صلی اللہ و ترسیم یتیم تھے والد کی طرف سے دادہ کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملا تھا تو قیرات ایک دینار کا بیسوہ یا چوبیسوہ حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نووے روپے تھی اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کے سنت ہے ایک بار اہد نہ چرائی ہوں اور جانوروں میں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی پال تو جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ شرارتی جو جانور ہے وہ بکری ہے اس لیے کہ اچھلتی ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے بھاگتی ہے دورتی ہے اور ہر جگہ جہاں بھی اس کا موقع ملتا ہے وہ کوئی تجارت کرنے میں کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صاحب بن ابو صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ بہترین ساجی تھے نہ حجت بحث کرتے اور نہ جگڑتے تھے اطماعت تھا پارٹنر پر اطماعت تھا اس لئے کوئی نہ بحث ہوتی تھی نہ جگڑا ہوتا جو کچھ وہ دے دیتے یا آپ لے لیتے نہ اس کو اطراز ہوتا نہ آپ معاملات میں حد درجہ امانت سچائی اور پرہیز کے لئے مشہور تھے اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وطیرہ تھا چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا آپ کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تجارت کے لئے اپنے مال کی پیش کش کی وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لئے دیا کرتی تھی انہوں نے پیش کش کے ساتھ یہ بھی ارز کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی اس لئے کہ آپ امین تھے اور اعتماد تھا کہ نبی علیہ السلام تسلیم ہمارے جو سامان لے کے جائیں گے اس کو بڑا اچھے طریقے سے بیچیں گے انہیں پونے دام نہیں بیچیں گے بلکہ خوب کوشش کر کے اس کا جتنا بھی زیادہ زیادہ پروفٹ ہوگا وہ لے کے آئیں گے یہ نقصان نہیں سوچیں گے اور نہیں اپنا فائدہ سوچیں گے آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ وہ ساتھ گئے وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی پھر مکہ واپس آئے اور سب کچھ جو امانت کے طور پر آپ کے ہاتھ میں تھا وہ سیدہ خدیجہ کو واپس لوٹا دیا ادھر خضرت خدیجہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئے پھر انسان ہیں بہت ہی مٹھاس ہے آپ کی گفتگو میں اور جہاں کہیں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے سفر میں نبی علیہ السلام و تسلیم کا اخلاق بہت بلن تھا اور پھر یہ بھی میں دیکھا کہ دھوک میں ہم چلتے جا رہے ہیں تو دو فرشتے ہیں جو آپ پر سایا کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوھر مراد انہیں مل گیا ہے اس لیے کہ دو بار بیوہ ہو چکی تھیں اور بہت سے پیغامات ان کو اہل مکہ کے جو بڑے سردار تھے یا خاندان کے لوگ تھے وہ بھیج رہے تھے مگر سیدہ خدیجہ انکار کرتی جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام و تسلیم کے ان اخلاق کو جب سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا گوھر مراد انہیں مل گیا ہے چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا یہ سیدہ نفیسہ تھی آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا بات تیہ ہو گئی اور بنو حاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں بیس اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ چھے اونٹ پر جو مہر تھا نکاح ہو گیا خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل بھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے چشا کے بیٹے تھے وہ بھی اس نکاح میں موجود تھے تو خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا اور وہاں جو تقریر کی وہ ورقہ بن نوفل نے کی اور اس نے بھی نبی علیہ السلام کے آدات خسائل اور اس طرح کے اخلاق اس کا ذکر کیا اور مبارک بات دی اپنی قزن خدیجہ کو کہ تمہیں ایک بہترین انسان بطور شوہر کے ملا ہے تو خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و سنا کی پھر آپ کے فضل و شرف کا تو یہ نکاح ملک شام سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن بعد ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق چالیس سال تھی تو پندرہ سال کا فرق بھی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اٹھائیس سال تھی کچھ اور اقوال بھی حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق ابن عائز مخزومی سے ہوئی تھی وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا اس کے بعد بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لئے باعث رشق بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد بھی ہوئی نبی علیہ صلی اللہ تھے جو ماریا قبطیہ سے تھے ان کی اولاد کے نام یہ ہیں ان جو حضرت خدیجہ سے ہوئی پہلے قاسم ہیں پھر زینب ہیں پھر رقیہ پھر امی کلسوم پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے آپ کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے البتہ تمام بچیوں نے اہد نبوت پایا اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت بھی ہو گئیں صرف حضرت فاطمہ آپ کے بعد چھے ماہ زندہ رہی تو اس میں بھی آپ نے بہت کچھ پڑا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی شادی پر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں اور خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں وہ اس اشیو کو کافی اٹھاتے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سلم کی عمر پچیس سال کی اور جس خاتون سے آپ شادی اور پھر اس عمر میں آپ نے مزید شادیاں کی تو دیگر شادیاں صرف محض اس لیے کی ہیں کہ جو مخالفت آپ کی ہو رہی تھی آپ چاہتے تھے کہ ان قبائل میں داخل ہو جاؤ ان خاندانوں میں داخل ہو جاؤ اور جب کسی خاندان میں انسان شادی کرتا تو عربوں کے ہاں ایک عادت تو یہ ایک مقصد تھا آپ کی شادی کا دوسرا اللہ تعالی نے آپ کی ازواج متحرات سے کچھ دین کا کام بھی لینا تھا تو وہ کام بھی جو بعد میں زندہ رہی اللہ تعالی نے ان سے لیا یہ مسلحت تھی باقی یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی آپ کی وہ بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور تصیم کے ایک لڑکا تھا جس کا نام طیب تھا دوسرا طاہر تھا یہ نام بھی بیان کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ کہ عبداللہ یا قاسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ سلام ان دو ناموں سے بھی پکارتے تھی کبھی آپ اپنی کنیت رکھتے تھے ابو القاسم یہ آپ کی کنیت زینب یہ بھی نبی علیہ السلام و تصیم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں یہ زینب ہیں جن کی شادی ابو العاد سے ہوئی اور یہ بعد مسلمان بھی ہوئے ہیں ان سے زینب کے دو بچے بڑے معروف ہیں ایک امامہ ہیں امامہ ان کا نام ہے اور دوسرے علی ہیں امامہ آپ کی یہ نواسی جب نبی علیہ السلام اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو یہی نواسی مسجد میں آ جاتی آپ کی پیٹ پہ چڑھ جاتی تھی جب آپ سجدے میں آتے تھے اور آپ کافی دیر تک سجدے میں رہتے جب تک یہ ہیں جن کو نبی علی السلام نے فتح مکہ کے روز اوپر چڑھایا تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کندے پہ وہ چڑھ کے اوپر گئے اور جو بتھ تھے ان کو توڑا تھانو تو یہ علی وہ ہیں تو زینب انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کی راہ میں وہ ماضی میں کسی عورت نے نہیں اٹھائیں پھر رقیہ ہیں یہ اور ام کلسوم ان دونوں کی یکے بعد دیگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہوں گئے رقیہ بڑی تھی جب نبی علیہ صلی اللہ و تصویم جنگ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ہیں جنگ بدر میں اگر شرکت نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے تمہیں اتنا ہی سواب دینا جتنا اس مجاہد کو ملے گا جو بدر کے میدان میں لڑے گا تو یہ ایک مجوری تھی جس کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے خود روکا بعض لوگ کہتے نا یہ بہادر لوگ کہاں تھے یہ بہادر تھے تو جنگوں میں شامل کیوں نہیں ہوئے یہ اس لئے شامل نہیں ہوئے تو نبی علیہ صلی اللہ وآل تصویم کی عدم موجودگی میں رقیہ کا انتقال ہوا ہے تو پھر واپسی پھر نبی علی صلی اللہ وآل نے امہ کلسون سے شادی کر گئی تو امہ کلسون بھی کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئی تو اسی دوران جب امہ کلسون سے شادی تو سیدہ فاطمہ کے شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی تو امہ کلسون جب انتقال کر گئی تو نبی علیہ صلی اللہ وآل تسلیم نے حضرت یوں ایک ایک کر فوت ہوتی جاتی تو سب کے نکاح میں تم سے کی جاتا یا آپ نے حضرت عثمان سے فرما سیدنا علی رضی اللہ سے سینئر تھے جن کو دو بیٹیاں ملی تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو نبی علی صلی کے اس صحابی کو حاصل ہوا ہے یعنی کسی نبی کے صحابی کے ہاں دو بیٹیاں نبی کی نہیں آئیں جو شرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کو ملائے کہ ان کے ہاں اللہ کے رسول کی دو بیٹی آئیں اس اعتبار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کو زن نورین کہا داتا ہے دو نوروں والا یہ بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا ہم اس کو محسوس نہیں کرتے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ آپ ہی کے بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر سیدہ فاطمہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ علی سے ہوئی اور جانتے ہیں کہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ نبی علی کے کزن بھی ہیں اور اللہ کے رسول نے ابو طالب کی غربت یا آیالداری کو دیکھ کر یہ آفر کر دی تھی کہ چچا آپ کے پوسہ بڑے ہوئے پورا خیال فرمایا اور پھر بعد میں سیدہ فاطمہ سے سیدہ علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی کر دی اور اس شادی میں بھی جو حق المہر یا گھر کا سامان جو غیر تھا اس میں زیادہ تر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن آف انہوں نے ہر اعتبار سے مالی مدد کی کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اختلاف کیا ہے وہی میں بتائینا طیب طاہر کے بارے میں بھی نام دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے لڑکے تھے پھر آپ کے تمام لڑکے بچمن ہی میں فوت ہو گئے یعنی ایک دو سال کے کچھ ہوئے عبدالقاسم جو تھے وہ ایک دو سال کے تھے اور عبداللہ جو تھے وہ بھی تقریباً ایسی عمر میں تھے اس سے چھوٹے تھے مگر ابراہیم جو ہیں وہ تو چند ماہ کے تھے ان کا انتقال تو نبی علیہ السلام و التصیم کے دونوں ہاتھوں میں آپ نے اٹھایا ابراہیم تمہاری اس حالت کو دیکھ کر میرا دل بڑا غمگین ہے اور اس غم کی وجہ سے میری آنکھوں میں آسو آ رہے لیکن کیا کریں تم ہم سے جدا ہو رہا ہے تم میرا لخت جگر ہے تم میرے ہاتھوں میں اپنی جان دے رہا ہے تمہار اس جدائی پہ میں رو رہا اور کچھ نہیں پھر آپ کی عمر کا پیتیسوہ سال تھا کہ ایک زوردار سہلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ مکہ کی خاص طور پر خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے وہ بلکل یہ نشید تو بارش ہوئی پہاڑوں کا پانی کراس کر سیدھ نیچے آ گیا اور آ کے وہیں جمع ہو گیا تو یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی اب قریش مجبور ہوئے کہ اثر نو تعمیر کریں اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مالی خرچ کریں گے چنانچہ رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے یہ کام وہاں ہوتے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ تیہ کر لیا انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ مبادہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے بلاخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مسلحین کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک ترہ ڈالا مسلحین سے مراد یہ کہ جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں یعنی ہم خانہ کعبہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی دوبارہ صحیح تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ ہمیں حالات نہیں کرے گا اس کے بعد تعمیر شروع تعمیر پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی میمار کر رہا تھا یہ اتفاق ہے کہ یہ کنسٹرکشن ہے اس میں یہی لوگ ہی ماہر تھے اور اب تک نہیں چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً چھے ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے اسی کو حجر یا حتیم کہتے ہیں جب دیوار حجر اسود تک اٹھ سکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے گا اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ یعنی بزرگ انسان تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں یعنی جج مان لیں لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیعت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ محمد جو امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی دیں کہ یہ جھگڑے ہم میں آپ بتائیے کس طرح اس کو حل کریں آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں سب نے ایسا کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک حادثے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اندہ فیصلہ تھا اتنا اندہ کہ اس پر سب خوش ہو گئے حجر اسود زمین سے ڈیڑھ میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً دو میٹر اونچا ہے قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے دیواریں اٹھارہ اٹھارہ ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے نو نو ہاتھ تھی اندرون کعبہ دو کتاروں میں چھے ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور پندرہ ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت اور اب بھی اندر کا داخلی منظر ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے جو کہ ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پر ملتا ہے تو یہی تک کافی انشاءاللہ نبی علیہ السلام و تصویم کی مزید صیرت کو انشاءاللہ ہمیں پڑھیں سبحانت اللہ بحمد اشدو اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتو و برکار برکار